آغاز کرتے ہوئے ناظرین صدر مملکت مہمان خصوصی کے حصے سے اور دیگر مہمان آنے گرامی انہیں اس خوبصورت منظر کو دیکھا اور ملاحظہ کرنے کے بعد تعلیہ تعلیہ بجائیں اور اس موقع پر جناب اب اور اب آپ دیکھ سکیں گے سپیشل سرویسز ونگ کا انٹی ٹیرسٹ آپریشن ٹی ایف سنویانی رینج پہ اس وقت موجود ایک ایسی سیمیلیشن جس میں یہ سیمیلیٹ کیا گیا ہے کہ مختلف ٹیرسٹ اس وقت بیس پہ موجود ہیں اور وہ حملہ آور ہو چکے ہیں اور ان کا مقابلہ باک فضائیہ کے سپیشل سرویس اس انٹی ٹیرسٹ کا آپریشن کا مظاہرہ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ اس سکرینز پہ دیکھ سکیں گے سپیشل سرویسز ونگ پاک فضائیہ کا ایک انتہائی اہم ادارہ ہے زمانہ جنگ میں اس کا رول دشمن کے علاقے میں گوریلا وار اور اسالٹ آپریشنز کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ اس وقت ٹیرسٹ حملہ آور ہو چکے ہیں اور ریس پہ مختلف مولک ہاتھیاروں سے حمل کر رہے ہیں اس بات کے علامت کے طور پر آج پیش کی جارہی ہیں کہ دشمن بیس پر حملہ آور ہو چکے ہیں اور ان کے لیے جوابی کاروائی کرنے کے لیے باک فضائیہ کے جوان تیزی سے آگے بڑھنے کے لیے تیار مام ٹیرسٹ ماشین گنز اور گرنیڈ سے لیس ہیں ایک باس آر پی جی بھی موجود ہیں بیس کی مختلف حصوں پہ اس وقت حملہ آور ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس سکرین پہ اے ڈبلی وان ٹی نائن ہیلیکاپٹرز جس میں سپیشل سرویسز ونگ کے کمانڈوز ہیں اس وقت ٹیرسٹ بیس کے اندر حملہ آور ہیں اور کمانڈوز بروقت کاروائی کرتے ہوئے رینج کے پر پہنچ رہے ہیں اگسٹہ وان ٹی نائن ہیلیکاپٹرز جن کا تعلق چوراسی سکارڈن سے ہے ونگ کمانڈر منصور ازر او سی ایٹی فور سکارڈر ساجد رواز کریں دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹویکٹ ریسپانس فورس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ٹیرسٹ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا ہے دوسری جانب ہیلیکاپٹر میں سپیشل سرویسز ونگ کے کمانڈوز جائے وقوع پہ بہنچ چکے ہیں ناظرین کرام یہ مناظر آپ اس وقت پاکستان ائر فورس سمیانی رینج سے دیکھ رہے ہیں جہاں پہ یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ دویا دشمنوں نے ایک حملہ کیا ہے اور اس منظر کشی کے دوران کوئی ریسپانس فورس نے فوری پیش قدمی شروع کر دی ہے اور دشمنوں کو انہی کی حدود میں محدود کر دیا ہے دوسرا اگستہ جس کے قیادت اسکولنڈ ناصر اور اسکولنڈر ایم سوہیب عالم کر رہے ہیں جس میں سپیشل سرویسز ونگ کے کمانڈوز اب سے تھوڑی دیر بعد ٹیرریسٹ پہ حملہ آور ہوں گے کوئی ریسپانس فورس میں کی قیادت اسکولنڈر ساد پہلے ہلیکاپٹر میں سپیشل سرویسز ونگ میں فلائٹ ریفرنٹ دانش اور دوسرے میں فلائٹ ریفرنٹ سنگین شامل ہے ہلیکاپٹر سے کمانڈوز روپ کے ذریعے جس سے ریپیلنگ کہا جاتا ہے زمین کو اتر رہے ہیں انتہائی برکفتاری سے ناظرین کرام یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح پاک فضائیہ کے جانباز اپنی جان ہٹیلی پرکے دشمنوں سے مقابلے کے لیے ہلیکاپٹر سے رسی کے ذریعے زمین پر اتر رہے ہیں اور دشمنوں کی طرف سے حملے کی شدت گولیوں کی گونچ اور دھماکوں کی گرج سے آپ احسوس کر سکتے ہیں مہدین وزرات انتہائی دشوار جگہ پہ تمام کمانڈوز رسی کے ذریعے نیچے اترے ہیں اور اب اپنے حملے کے لیے پوزیشن لے چکے ہیں اگسٹا 139 اپنی جگہ برقرار جیسے کہ ان کا نعرہ ہے مستعد ہوشیار ونگ کمانڈر منصور قیادت میں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کمانڈوز اپنی پوزیشن لے چکے ہیں ٹیررسٹ بدستور فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں ناظرین کرام یہ مناظر آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور میں اس وقت ونگ کمانڈر اوزہر سے گزارش کروں گا کہ اس سپیشل کمانڈوز کے بارے میں اور ان کی تربیت کے بارے میں بھی ہماری ناظرین کو بتائیں کہ کس قدر تیزی سے یہ اپنے جائے وقوعہ پہ پہنچتے ہیں جہاں کہیں حملہ ہوتا ہے اور ان کی کیا خصوصی تربیت ہوتی ہے دیکھیں کمانڈوز کو اس لیے سپیشل بریڈ آف مین کہا جا رہے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی رگرس قسم کی ٹریننگ کے مرحل سگرتے ہیں اس وقت آپ اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بکتر بن گاڑیوں میں سوار ہو کے تھوڑی دیر میں اور کمانڈوز جائے وقوع پہ پہنچنے لگے ہیں کمانڈوز مختلف انٹی ٹرریسٹ آپریشنز اسالٹ آپریشنز گوریلا وار اور ہر طرح کے حالات میں قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹریننگ کیے جاتے ہیں بکتر بن گاڑیاں جن میں کمانڈوز سوار ہیں اور اس وقت شدید فائرنگ کا تبادلہ ٹرریسٹ اور کمانڈوز کے درمیان چل رہا ہے کوئک رسپانس فورس نے بروقت کاربائی کرتے ہوئے ٹرریسٹ کو ایک جگہ روکا ہوا ہے اسی درمیان بکتر بن گاڑیوں میں سپیشل سرویسز ونگ کے کمانڈوز پہنچ چکے ہیں بلکل پہلی دفاعی لائن کے طور پر جیسے ہی حملہ ہوا ہے کوئک رسپانس فورس نے دشمنوں کو ان کے حملہ کرنے کی جگہ تک محدود کر دیا ہے اور اب آگے کاربائی جاری ہے اور اسی بروقت کاربائی کی وجہ سے دشمنوں نے اپنے آپ کو ایک کمپاؤن میں جو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں محصور کر لیا ہے اپنے آپ کو کمانڈوز کی کاربائی سے بچانے کے لیے اس وقت سپیشل سرویسز ونگ کے کمانڈوز دیفینسیف پوزیشن اختیار کرتے ہوئے اس کمپاؤن کے قریب پہنچ رہے ہیں اور اب یہ ایک فارمیشن سے اختیار کریں گے جسے کمانڈوز کی اس طرح میں چھاتا شف کہا جاتا ہے اور یہ اندر گرنیٹ پھک کے دشمنوں کو نیوٹرلائز کیا گیا ناظرین اکرام فائر پاور ڈیمانسٹریشن کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور پاکستان ائر فوز سمیانی رینج میں اس وقت فائر پاور ڈیمانسٹریشن کے یہ مناظر براہ راست آپ کے ٹی وی سکرین پر پیش کیا جا رہے ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سپیشل سرویسز ونگ کے کمانڈوز کلوس کامبیٹ میں دشمن کے ساتھ زخمی اور کروس فائرنگ بزی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ادد سپیشل سرویسز ونگ کا کمانڈوز زخمی ہوا ہے اور یہ خاصیت ہے یہ خصوصیت ہے ایک مجاہد کی ایک فوجی کی کہ وہ جہاں لڑتا ہے وہیں اپنے ساتھی کا کی حفاظت بھی اس کی ایک ذمہ داری ہے اس کو بچانا بھی اس کی ایک ذمہ داری ہے ناظرین یہ نظم و ضبط کا مظاہرہ میدان جنگ میں بھی اسی طرح سے پاک فوج اور پاک فضائیہ کے جوانوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ جس کسی موقع پر دشمن حملہ آور ہو تو نہ صرف وہ ان کو مو توڑ جواب دیتے ہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مرکر وہ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اگر کوئی زخمی ہو جائے یا کوئی جامع شہادت نوچ کر جائے تو اس کا بھی ضرور خیال رکھتے ہیں اور ایک کامیاب آپریشن کے بعد اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیشل سرویسز ونگ جنہوں نے بڑی چاب اگدستی سے بڑی پیشاورانہ مہارت کے ساتھ تمام ٹیررسٹ کو نیو ٹرائز کیا اور اب ایک فارمیشن میں اپنے خاص انداز میں جو کہ ایس ایس جیز کا ایک روایتی انداز ہے اس دستے کی قیادت اس سپورڈنیر اسمان کر رہے ہیں روایتی انداز میں نعرہ لگاتے ہوئے اس کاروائی کے بعد اب تمام کمانڈوز جن کا تعلق پاک بزائیہ کے سپیشل سرویسز ونگ سے ہے روایتی انداز میں وینیو سے باہر جا رہے ہیں بلکل ناظرین کرام یہ مناظر آبیق میں بائر بھار ڈیمانسٹریشن کے اور اس مومنے پر سفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے جیز نادرک کمانٹر حضیر صدیقی موجود ہے حضیر یہ بتائیے کہ پاک فضائیہ کی جو استعداد ہے جو اسٹریند ہے وہ بنیادی افدار اور وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کی بدولت یہ اس قدر سوانہ اور طاقتور پاک فضائیہ ہے پاک فضائیہ کی سب سے بڑی سٹریند اس کی ٹریننگ ہے ٹریننگ ہماریاں ایک بہت ہی اہم ویلیو ہے جس کی وجہ سے پاک فضائیہ میں نظم الضبت ہے اور دنیا کی وہ بڑی فضائیہ جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دی ہیں ان میں سب سے اہم انصر ڈسپلن ہے جو کہ مضبوط ٹریننگ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور خواتینوں حضرات اب ہمیں انتظار ہے نمبر تیس کارڈن کے چاردد ایف سیون پی جی تیاروں کا جو کہ ٹیکٹیکل سٹریف یعنی اپنے اپنے اہداف پہ گولیاں برسائیں گے ان چاردد ایف سیون پی جی تیاروں کا تعلق نمبر تیس کارڈن سے ہے اس فارمیشن کی کمانڈ پاک فضائیہ کے انتہائی مایانات سواباز ونگ کمانڈر ارفان رسول غوری کر رہے ہیں جو آج کل آفسر کمانڈنگ نمبر تیس کارڈن کے عہدے پر فائز ہیں ان کے نمبر ٹو فلائٹ لیفٹن شہزر ہیں نمبر تھری فلائٹ لیفٹن زیشان علی ہیں اور اقب میں نمبر فور فلائٹ لیفٹن امیر خالد آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ارفان رسول غوری اپنے حدف پہ نشانہ لگا چکے ہیں فلائٹ لیفٹن شہزر بہت ہی پریسیشن کے ساتھ اپنے ٹارگٹ پہ نشانہ لگاتے ہوئے ان کا نعرہ ہے بازو تیرا توحید سے قوی ہے ناظرین کرام بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اور یہ خوبصورت انداز میں اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے یہ تھے فلائٹ لیفٹن زیشان علی اور اب نمبر فور فلائٹ لیفٹن امیر خالد نمبر تیس کارڈن کے لڑا کا حواباز اس سکرین پہ موجود ٹارگٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ فلائٹ لیفٹن امیر خالد گولیوں کے بہچار کرتے ہوئے اور اب فقر پاکستان نمبر ٹو سکارڈن کے چاردہ جیف سیونٹین تیارے جس کی اس فارمیشن کی کمانڈ آفسر کمانڈنگ ٹو سکارڈن کر رہے ہیں ان کا نعرہ ہے بلند تر ہے ستاروں سے ان کا کاشانہ یہ بھی ٹیکٹیکل سٹریف کا مظاہرہ کریں گے اور اپنے اپنے حدف پہ چہاز کی انتہائی محلق گن سے فائرنگ کریں گے ناظرین کرام فائر پاور ڈیمانسٹریشن جاری ہے اور اس موقع پہ مہمانے خصوصی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان اور دیگر مہمان آنے گرامی یقیناً ہوابازوں کی مہارت اور مشاقی پہ تعلیوں سے ان کی ستائش کر رہے ہیں صدر پاکستان انتہائی دلچسپی سے فائر پاور ڈیمانسٹریشن کا ملاحظہ کر فائر پاور ڈیمانسٹریشن ازہ کر رہے ہیں ساتھ ہی سربرا پاک فضائیہ ائر چیف مارشل مجاہد انبر خان اور چیرمن جوائن چیف سٹاف جی ایف سیونٹین ونگ کمانڈر جباد گلانی بہت ہی ایکیوریسی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو انفلائز کیا اور ان کے نمبر ٹو ہیں اسکولنر باسم زبید خوبصورت انداز میں سمیانی کے اسمانوں میں اجھل ہوتے ہیں باسم زبید آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر ٹارگٹ ناظرین کرام جس طرح اسکرین پر آپ مناظر دیکھ رہے ہیں فضاؤں میں بلند اس تیارے کا اور اب اسکولنر نوید بہت عبر پرفتاری سے اپنے حدف پر نشانہ لگاتے ہوئے گولیوں کی گھنگرج آپ سن سکتے ہیں جیف سیونٹین تیارہ اٹیک کے بعد پل اپ کرتے ہوئے اور اب اسکولنر آزم خان حدف کے پرخشے اڑاتے ہوئے خواتین وزرات یہ تھے مناظرینز نمبر ٹو سکورن کے چار عدد جیف سترہ اور اب نمبر آٹھ سکورن کے دو عدد میراج تیارے جس کی کمانڈ ونگ کمانڈر وقاس آفسر کمانڈنگ ایڈ سکورن کر رہے ہیں ان کے نمبر ٹو سکورنڈر حمزہ ہیں یہ رنوین ڈینائل بوم جسے ڈیورینڈل کہا جاتا ہے اپنے اپنے اہداف پہ گرائیں گے صدر پاکستان سربراہ پاک فضائیہ سے مہوے گفتگو اور مختلف پاک فضائیہ کے ٹیکٹکس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہیں ناظرین کرام یہ مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں فائر پار ڈیمانسٹریشن کے سربراہ پاک فضائیہ اور صدر پاکستان مہوے گفتگو اور سربراہ پاک فضائیہ ساتھی چیرمنٹ جوئنڈ چیف آف سٹاف کبیٹی جنرل زبیر محمود حیات آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ گورنر سندھ مہترم امران اسماعیل صاحب کو اور ائر آفسر کماننگ سدن ائر کماننگ ائر بائیس مارشل عباز گھومن اور ناظرین دیگر آلاف سران پاک فضائیہ کے بلکل اور اس موقع پر آپ یہ بھی بتاتے چلیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ میراج تیارہ جو پاکستان ائر فوز کے فلیٹ پر شامل ہے ان کی کیا خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنے طویل عرصے سے آج بھی اپنی خصوصی استعداد اور محلق ہونے کی بنا پر بہت ہی کار آمد ہے اس میں شامل ہیں کانوش پاک فضائیہ کے ہوابازوں کی آپ دیکھ سکرین پہ آپ سے تھوڑی دیر بعد نمبر آٹھ سکون کے دو عدد میراج تیارے جو کہ ڈیورانڈل بام جسے رنوی ڈیورانڈل بام کہا جاتا ہے وہ اپنے حدف پہ پھیکیں گے نمبر آٹھ سکون ونکمارڈا وقاس اور یہ ڈیورانڈل بام دا سے نکلے اور انتہائی ایکیوریسی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو نیوٹرلائز کیا یہ بام رنوی ڈیورانڈل بام کہا جاتے کہہ لائے جاتے ہیں جو کہ کسی بھی پاک فضائیہ کے لیے بہت ہی محلک ثابت ہو سکتے ہیں اگر ان کے ہوای اڈوں کو نقصان پہنچائے جائے اور ان کے اقب میں اسکارڈنیٹر حمزہ آفتاب جہاز کی رفتار اتنی تیز ہے کہ کیمرے کی نگاہ سے اسے پکڑنا بہت مشکل ہے ناظرین اکرام آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر مناظر جس قدر خوبصورتی سے فائر پار ڈیمانسٹریشن پیش کی جاری ہے اسی قدر دلچسپی سے صدر پاکستان صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مار ڈاکٹر عارف الوی صاحب سربراہ پاک فضائیہ سے محوے گفتگو ہیں سربراہ پاک فضائیہ ان کو مزید تفصیلات سے آگاہ کرتے جارے ہیں بوم پھیکنے کے لیے خواتین وزرات تیارے کی رفتار انچائی اور سعی شست ہونا بہت لازمی ہے اور ناظرین اکرام یقیناً یہ پاک فضائیہ کے ہوابازوں اور جابازوں کے کمالات ہیں کیونکہ اور اب سے تھوڑی دیر بعد نمبر ستائیس سکورڈن کے دو دد میراج تیارے جس کی کمانڈ ونگ کمانڈر حماد آفسر کمانڈنگ ٹونڈی سیون سکورڈن کر رہے ہیں آپ کے سامنے لیول ڈیلیوری کا مظاہرہ کریں گے اور مارک ایٹی ٹو بوم اپنے اپنے حدف پہ گرائیں گے ان کے نمبر ٹو ہیں سکورڈن لے ایرد جمال اور ان کا نعرہ ہے دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ ہم بات کر رہے تھے میراج تیاروں کی میراج تیارے آج کی اتنی محلک ہیں اور اس میں کابشیں شامل ہیں پاک فضائی کے پائلٹس کی نمبر ستائیس سکورڈن کا تیارہ جس کی کمانڈ ونگ کمانڈر حماد کر رہے ہیں اس وقت دو دد مارک ایٹی ٹو بوم سامنے گرائے گا اور ٹارگٹ کے پرخشے اڑا کے رکھ دئیے آپ کے سامنے دو دد مارک ایٹی ٹو بوم جو ونگ کمانڈر وقاس نے اپنے جہاز سے گرائے مارک ایٹی ٹو بوم پانچ سو پانڈ لوڈ ریک جنرل پرپس بوم کہ لائے جاتے ہیں اور اب ان کے بعد اس کارڈنیڈر ایرد جمال جو بہت ہی برقرفتاری سے اپنے حدف کے جانے بڑھ رہے ہیں سکرین پر موجود 27 سکارڈن کا مراش تیارہ اور دو عدد بوم خوبصورتی سے اپنے ٹارگٹ پر داغے اور پاک فضائی کے روایتی انداز میں سکارڈری رج جہاز کو خوبصورتی سے پول اپ کرتے ہوئے اس کے بعد نمبر 28 سکارڈن کے دو عدد جیس 17 تیارے ناظرین اکرام آپ دیکھ سکیں گے جس کی پرواز اسکارڈنیڈر اجاز اور اسکارڈنیڈر ارسلان ملک کر رہے ہیں اور ان کا نعرہ ہے خودی کو جس نے فلک سے بلند تر دیکھا اور یہ ڈائیو ڈیلیوری کا مظاہرہ کریں گے جس میں دو عدد مارک 83 بوم اپنے اپنے حدف پہ گرائیں گے ڈائیو ڈیلیوری خواتین وزرات اونچائی سے زمین کی طرف یہ دونوں تیارے ڈائیو لگائیں گے اور ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز کریئٹ کریں گے جس میں دو عدد مارک 83 ہزار پونٹ کے بوم اپنے اپنے حدف پہ گرائیں گے بلکل ناظرین کرام ابھی آپ چند ہی لمحوں میں اپنی سکرین پر یہ مظاہرہ دیکھ سکیں گے اور بلکل ازہر آپ ساتھ میں ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ جی ایف سیونٹین کی جو وجہ شہرت ہے کہ اس تیارے کی کیا خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت مشہور ہے جی ایف سیونٹین ایک ایسے خواب کی تعبیر ہے جس کی بڑے بڑے ممالک اور مختلف فضائیہ ہمیشہ سے خواہش کرتے ہیں اور جی ایف سیونٹین نہ صرف جہاز ہے بلکل اس میں دور جدید کی وہ تمام تر سہولت موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت خوبصورتی سے اپنے حدف کے جانب سکونڈر حیدر جاز اور یہ ان کا بام جو کہ ٹارگٹ کو بلکل نیوٹلائز کر چکا ہے گھنگرہ جا آپ دیکھ سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اس کا ایمپیکٹ اور اس سے ہوا نقصان ٹارگٹ پہ ان کے پیچھے سکوڈنیر ارسلان ملک میں بتاتا چلوں جیسے جی ایف سیونٹین میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو جورد دور جدید کی کسی فائٹر میں ہونی چاہیئے دوسرا جی ایف سیونٹین تیارہ نمبر اٹھائی سکوڈن کے سکوڈنیر ارسلان ملک بہت ہی ایف سی کے ساتھ اور وہاں پہ موجود دھوان اس بات کی علامت ہے کہ اگر کبھی دشمن نے میلی نگاہ سے وطن عزیز کی طرف دیکھا تو پاک فضائیہ کے جوان جس قدر تیزی سے حملہ آور ہوں گے اس کے نتیجے میں وہ اسی طرح نقصان اٹھانے پہ مجبور ہوں گے اور اب اسی سکوڈن کے آفسر کماننگ ونگ کمانڈر احمد ادنان تم غیب سالت جو پاک فضائیہ کے انتہائی مایانات ہواباز ہیں مارک ایٹی فور بوم اپنے حدف پہ گرائیں گے ان کے نمبر ٹو ہیں اسکوڈنیڈر زیشان اسلم تھوڑی دیر میں اٹھائی سکوڈن کے آفسر کماننگ ونگ کمانڈر احمد ادنان تم غیب سالت مارک ایٹی فور بوم جو دو ہزار پانڈ کا بوم ہے اپنے حدف پہ گرائیں گے ناظرین اکرام فائر پار ڈیمانسٹریشن کی تقریب جاری ہے اور اس موقع پہ آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں پاکستان ائر فورس فائرنگ رینج سمیانی سے اور مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان آلہ عسکری قیادت بہت دلچسپی سے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اور ہمائے ساتھ اس موقع پہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے زنگ کمانڈر ازار سدھی کی موجود ہیں ازار یہ ترتیب جس ترتیب سے یہ ڈیمانسٹریشن پیش کی جا رہی ہے اس میں بہت سارے تیارے ابھی تک حصہ لے چکے مزید کون سے تیارے اس ترتیب میں شامل ہوں گے اور کیا کیا خوبیاں ان تیاریوں میں ہیں جی تورک صاحب اٹھائی سکورڈن کے جی ایف سیونٹین کے بعد الیون سکورڈن کے ایف سولہ تیارے اور پائی سکورڈن کے ایف سولہ تیارے شامل ہیں اس کے بعد تمام تیارے ایک فارمیشن کی صورت میں پائر پار ڈیمانسٹریشن میں ایک ویپن سسٹم فارمیشن کا مظاہرہ پیش کریں گے اس کے علاوہ سیپ ٹو تھاؤزن اور کے ای تھری جیسے ایویکس اور ایویو پلیٹ فارم جسے فورس مٹیپلائرز کے نام سے جانا جاتا ہے وہ موجود ہیں اس کے علاوہ پاکستان ایف فورس کی شان شیردل ٹیم جو کیٹ پی دیاروں کی نو جہازوں کے مجتمع فارمیشن ہے جس کا تعلق پاکستان ایف فورس اکیڈمی ازغر خان سے ہے وہ ایرو بیٹکس کا مظاہرہ پیش کرے گی اور آخر میں فخر پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ سولو ایرو بیٹکس آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورتی سے اپنے ٹاگٹ کو نیوٹلائز کیا ونگ کمانڈر احمد ادنان نے اور ان کے پیچھے سکورنڈر زیشان اس کے بعد نمبر 11 سکورنڈر کے آفسک کمانڈنگ ونگ کمانڈر مدسر ارشد ملی تغیب سالت اور سکورنڈر شہزاد راجہ جو ان کے نمبر 2 ہیں لیزر گائریڈ بوم جی بیو ٹین اپنے اپنے حدف پھیکنگے ان کا نارہ ہے ہر ایک وار میرا ہے قہر و غزب اور ازہر اس موقع پہ جو ہم آہنگی مطلوب ہوتی ہے اس حملے کے اندر تیاروں کے مابین اس کے بارے میں بھی آپ ہمارے ناظرین آگاہ کیجئے کہ کس قدر ہم آنگی سے حملہ کیا جاتا ہے اور یہ آپ سکرین دے سکتے ہیں سکارڈ ڈزی شان اسکم جو اٹھائی سکارڈن کے نمبر 2 تھے انہوں نے اپنے حدف کو نشانہ بنایا جی تارک صاحب لیزر گائریڈ بوم میں دونوں پائلٹس کے درمیان ہم آنگی بہت ضروری ہے ایک جو اس کو فائر کرتا ہے اور پیچھے جو اس کے اقب میں ہے اس کو لیزر سے گائیڈ کرتا ہے اور اسی بدل سے ان ہتیاروں کو پریسیشن بیپنز میں شمار کیا جاتا ہے بہت ہی مولک ہتیار ہے دوہزار پانڈ کا جی بیو ٹین جیسے آج گرارے ہیں الیون سکارڈن کے آفسر کمارننگ بن کمارن رب مدسر ارشد ملی تمغہ بسالت اور ان کے نمبر 2 سکارڈن کے لیے شہزاد راجہ نارینا کرام یہ تقریب جاری و ساری ہے اور جس قدر خوبصورتی سے پاک فضائیہ کے ہواباز جہاں باز شاہین یہ مظاہرہ پیش کر رہے ہیں یہ نہ صرف اپنے وطن کی سردوں کی دفاع کے لیے یہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں بلکہ جب کبھی دنیا میں اس طرح کے مظاہرے ہوتے ہیں تو وہاں یہ شمولیت اختیار کر کے سر فخر سے بلند کرتے ہیں تو زیر آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ٹارگٹ جس کو نشانہ بنایا جائے گا لیزر گائیڈڈ بوم سے اور جو آج ونگ کمانڈر مدسر ارشد ملی تمغہ بسالت اپنے افسولہ تیارے سے فائر کریں گے صدر پاک فضائیہ صدر پاکستان کو اس بوم کی خصوصیات اور اس کو داغنے کی ٹیکٹک سے آگاہ کر رہے ہیں اور یہ آپ خوبصورتی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس ایکیوریسی کے ساتھ یہ لیزر گائیڈڈ بوم ونگ کمانڈر مدسر ارشد ملی نے اپنے ٹارگٹ پہ گرایا اور اس کے بعد نمبر فائف سکورڈن کے دو عدد افسولہ تیارے کمانڈ ونگ کمانڈر عبدالغفار بزدار تمغہ بسالت آفسر کمانڈنگ فائف سکورڈن کر رہے ہیں اور ان کے نمبر ٹو ہیں ونگ کمانڈر آمیر مہیددین تمغہ بسالت یہ بارہ عدد مارک ایٹی ٹو بوم اپنے حدف پہ گرائیں گے جسے ریپل فائر کہا جاتا ہے اور ان کا نعرہ ہے میرا نیلگو آسمہ بے کرانا بین کمانڈر عبدالغفار بزدار تمغہ بسالت کی قیادت میں نمبر فائف سکورڈن کے دو عدد افسولہ آپ سے کچھ ہی دیر بعد آپ سکرین پہ دیکھ سکیں گے ناظرین اکرام فائر پار ڈیمانسٹریشن پاکستان ائر فوز فائرنگ رینج سمیانی میں یہ تقریب جاری ہے آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں صدر اسلامی جہوریہ پاکستان عزت محاب ڈاکٹر عارف علی صاحب اور پاک فضائیہ اور اسکری قیادت کے حالہ افسران موجود ہیں اور انتہائی دلچسپی سے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی ٹی وی سکرین پر یقیناً ان مناظر سے نہ صرف لطف اندوز ہو رہے ہوں گے بلکہ آپ کا دل خوشی سے مسرور ہوگا اور آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا کہ پاک فضائیہ کے شاہین ہمیشہ اسی طرح مستعد اور چاکچوبند رہتے ہیں کہ دشمن محلی آنکھ سے وطن عزیز کی طرف کبھی دیکھنے کی جرت نہیں کرتا اضایر اس موقع پہ کیونکہ ایف سکسٹین تیارے اب اگلا مظاہرہ پیش کریں گے اور یقیناً ایف سکسٹین تیارہ وہ جس کا تذکرہ سب سے زیادہ ہمارے ناظرین نے سنا اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس تیارے کے اندر کیا ایسی خوبیاں ہیں کہ یہ ہمیشہ سے فضائیہ کی ایک مرکزی استعداد کی حیثیت رکھتا ہے یہ ایف سولہ تیارے جو کہ ملٹی رول تیارے کہلائے جاتے ہیں ان میں تمام وہ خصوصیات موجود ہیں جو دشمن کو کسی بھی قسم کی کاری سے کاری ضرب لگانے میں بڑی کارامت ثابت ہوتی ہیں یہ تیارے ہوا سے ہوا میں ہوا سے زمین پہ اور ہوا سے سمندر میں مارک کرنے کی خاصیت رکھتے ہیں ناظرین کرام آپ دیکھئے یہ مناظر ٹی وی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ وہ ٹارگٹ جو ابھی سے تھوڑی دیر بعد دو دادہ سولہ یہ دیکھئے بارہ بام جو مینک کمانڈر عبدالغفار بزدار نے اپنے ٹارگٹ بداغے انتہائی ایکیوریسی کے ساتھ تباہ ہوئے آپ اس کا ایمپیکٹ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں وہ گھنگرج پیچھے وینک کمانڈر آمیر مہیدین دوسرے جہاز کی طرف سربراپاک فضائیہ صدر پاکستان کو اشارہ اشارے سے آدھا کرتے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹارگٹ کے پرخشی اڑتے ہوئے زوردار گھنگرج اور انتہائی ولولنگیز اور روایتی انداز میں یہ دونوں جہاز سمیانی کے آسمانوں میں اجل ہو گئے اور اب آپ دیکھ سکیں گے ویپن سسٹم فارمیشن جس کی کمانڈ وینک کمانڈر راہیل شوکت فلائٹ کمانڈر آپریشن نمبر ٹو سکارڈن کر رہے ہیں جی ایف سیونٹین تھنڈہ تیارے میں کے نمبر ٹو ہیں سکارڈنیر امیر ایف سولہ تیارے میں نمبر تری وینک کمانڈر ساکب جو آفسر کمانڈن سیونٹ سکارڈن ہے اسکارڈنیر ارشد ایف سیونٹ جس کا تعلق اٹھارہ سکارڈن سے ہے اور اسکارڈنیر نمان ایف سیونٹ پی جی تیارے میں مہوے پرواز ہیں جس کا تعلق ٹوئی سکارڈن سے ہے یہ فائٹر فارمیشن ہے جس میں تمام پاک فضائیہ کے لڑاکہ تیارے ایک دوسرے سے انتہائی قریب اور نیچی پرواز کرتے ہوئے آواز سے دونی رفتار فائر پار ڈیمانسٹریشن کے وینیو کے اوپر سے گزریں گے ناظرین اکرام پاکستان ائر فوز فائرنگ رینج سمیانی اس وقت آپ برائے راست یہ مناظر دیکھ رہے ہیں فائر پار ڈیمانسٹریشن کے اور یقینا مملکت کی افواج بالخصوص پاک فضائیہ جو کہ فضائی سرحدوں کی محافظ ہوتی ہیں وہ ہما وقت مستعید رہتی ہیں تاکہ کسی بھی مرحلے پر اگر دشمن کے دل میں کوئی ناپاک ازائیم جنم لیں تو وہ انہی لمحات میں ان کو خواب میں ملانے کے لیے برقرفتاری سے جوابی حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں اور پاک فضائیہ کے یہ دستے اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور عسکری اور دفاعی صلاحیت ہربی قوتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہیں پرندے تیز آندھی میں اڑانے اونچی رکھتے ہیں پرندے تیز آندھی میں اڑانے اونچی رکھتے ہیں اونچی رکھتی ہے کڑے حالات میں فکر جوابی خواتین عزیرات آپ نے دیکھا ونگ کمانڈر راہیل کی قیادت میں جی ایف سترہ ایف سولہ نراج ایف سیون اور ایف سیون پی جی تیاروں کی فارمیشن اس فارمیشن میں ونگ کمانڈر راہیل لیڈر کا کردار ادا کر رہے تھے جو فلائٹ مانڈر آپریشن ٹو سکارڈن ہے سکارڈن رو میر جو انیس سکارڈن کے ایف سولہ مہو پرواز تھے ونگ کمانڈر ساقب آفسر کمانڈن سیون سکارڈن اور سکارڈر ارشد اٹھارہ سکارڈن کے ایف سیون بکھے سکارڈن رو مان جن کا تعلق تیئی سکارڈن سے ایف سیون پی جی پرواز کر رہتے اور اب سے کچھ ہی دیر بعد خواتین وزرات آپ سکرین پر دیکھ سکیں گے کے ای تھری زیڈی کے تیارہ جسے ایویکس کے نام سے جانے داتا ہے ایر مون وارننگ کنٹرول سسٹم جس جو پاک فضائیہ میں فورس ملٹیپلائرز کی حیثیت سے بہت اہمیت کے حامل ہیں اس تیارے کی قیادت ونگ کمانڈر عدیل آفسر کمانڈنگ فور سکارڈن کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کو پایلٹ کے فرائز اسکارڈنیٹر زرکر نین انجام دے رہے ہیں ان کا نارہ ہے نگاہ وہ ہے کہ مہتاج محرومہ نہیں اس کے پیچھے سیپ ٹو تھاؤزن تیارہ جس کا تعلق نمبر ٹری سکارڈن سے ہے اس کی قیادت ونگ کمانڈر علی رضا کر رہے ہیں اور اس کارڈنیٹر امجد کو پایلٹ کے فرائز انجام دے رہے ہیں اور ان کا نارہ ہے آئیز ان دا سکائز یہ تیارے پانچ سو سے چھ سو کلومیٹر دشمن کے علاقے میں دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکتے ہیں اور ایسی حکمت عملی اور پاک فضائیہ کو دے سکتے ہیں جو دشمن کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور خواتین وزرات اس کے بعد پاکستان ائر فورس کشان شیر دلز جن کا تعلق ایڈوانس جیٹ ٹریننگ سکارڈن سے ہے پاکستان ائر فورس اکیڈمی اصرہ خان سے اس فارمیشن کی قیادت بہتی مایناز ہواباز ونگ کمانڈر ارفان پتل جو آفسر کمانڈنگ ایڈوانس جیٹ ٹریننگ سکارڈن کے فرائز انجام دے رہے ہیں ان کے نمبر ٹو ہیں سکارڈ افتخار نمبر ٹری سکارڈ احسن بقار نمبر فور سکارڈ حامد فلائٹ فرن مخرق نمبر سکس سکارڈ عمر فاروق نمبر سیون سکارڈ وجہات علی نمبر ایٹ سکارڈ راقیل اور نمبر نائن سکارڈ عاطف ہیں ان کا نعرہ ہے دیولولا شوغ جسے لذت پرواز اور قوتین حضرات ایسی ایک شیر دل ایسی ایک جانباز ہمارے درمیان موجود ہیں جو فورمیشن فلائنگ اور ایڈویٹکس پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں اس کارڈر حسان میں چاہوں گا کہ وہ اس فورمیشن کے بارے میں آپ کو بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سکارڈ لیڈر حسان جلال کی جانب سے السلام علیکم ناظرین اکرام اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ سکیں گے پاک فضائیہ کی فورمیشن ایروبیٹکس ٹیم جن کو شیر دل کہا جاتا ہے ان کے فضائی مظاہرہ پاک فضائیہ کی شیر دل پاک فضائیہ کی ایروبیٹکس ٹیم جو کہ ایڈوانس جے ٹریننگ سکارڈنز کے انسٹرکٹر پائلٹس پر مشتمل ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ اپنے انسٹرکشنل ڈیوٹیز کے ساتھ ساتھ فورمیشن ایروبیٹکس پر بھی کمال مہارت رکھتے ہیں یعنی کہ کیلٹس کو ٹریننگ دینے کے ساتھ ساتھ وہ فورمیشن ایروبیٹکس بھی کرتے ہیں اور نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بیرون ملک بھی مختلف جگہ پر وہ اپنے فن کا مظاہرہ پیش کر چکے ہیں اور اس وقت اپنی ٹیلویجن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں نائن شپ ایروبیٹکس ٹیم شیردل فضاء میں کوسے کزا کے رنگ بکھیرتے ہوئے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم اپنے دھویں سے بناتے ہوئے سپیرٹ فورمیشن کا ایک شاندار مظاہرہ شیردل ایروبیٹکس ٹیم کی جانب سے پاک فضائیہ کی شیردل ٹیم جو کہ نو کی ایٹ تیاروں پر مشتمل ہے آج ان کی قیادت آفسر کماننگ ایڈوانس جیٹ ٹریننگ سکارن ونگ کمانڈر ارفان پتل کر رہے ہیں ان کے دائیں جانب مہوے پرواز ہیں سکارن لیڈر افتخار احمد اور فلائٹ لیفٹن مخراک تنبیر جبکہ دائیں جانب موجود ہیں سکارن لیڈر احسن بکار اور سکارن لیڈر امر فاروق اکب میں سلوٹ پوزیشن سنبھالے ہوئے سکارن لیڈر حامد کلیم جبکہ سیون ایٹ اور نائن کی ذمہ داری سکارن لیڈر وجاہت علی سہو سکارن لیڈر اکیل حیدر اور سکارن لیڈر عاطف احسان جن کے ہمراہ سکارن لیڈر ساکب بشیر اور سکارن لیڈر عمر جاوید بھی مہوے پرواز ہیں آج جہاں پر شیر دل ٹیم اپنے ایرو بیٹکس فارمیشن ایرو بیٹکس کا مظاہرہ کرے گی وہیں پر شیر دل سیون ایٹ اور نائن انفرادی کچھ اس طرح کے کرتب آپ کی سامنے پیش کریں گے جو آپ کو اپنے سہر میں جکڑ لیں گے اور بالکل ناظرین جن لمحات میں یہ مناظر آپ کے سامنے ہوں گے آپ یقیناً اپنے دلوں کو تھام کر رہ جائیں گے کہ کس قدر خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ یہ اپنی فضائی کمالات کا مظاہرہ کر رہے ہیں شیر دل جو کہ پاک فضائیہ کی جان اور یقیناً فخر پاکستان اس وقت ٹیلیویجن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جن کے ساتھ چیئرمن جوائن چیف آف سارف کمیٹی موجود تھے اور اس وقت شیر دل ٹیم ایک ایڈریس انٹرن کے بعد وینیو کے ایند سامنے سے آتے ہوئے آپ کے سامنے فارمیشن لوپ کا مظاہرہ کرے گی جس کے ساتھ ہی شیر دل ایٹ اور نائن پیل آف کر جائیں گے اس وقت فضائیہ میں رنگ بکھیرتے ہوئے یہ شیر دل ڈائیو میں اپنی رفتار کو بتدریج بڑھاتے ہوئے وینیو کی جانب گامزن اور ڈبل سلوٹ پوزیشن میں یہ دیکھی ایک خوبصورت انداز میں بھرپور ہماہنگی کے ساتھ ایک فارمیشن لوپ کا مظاہرہ اور اسی کے ساتھ شیر دل ایٹ اور نائن پیل آف کا ایک مظاہرہ پیش کریں گے جس میں وہ ایک دوسرے کی جانب ٹرن کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورت اور دلکش انداز میں پیل آف کر دیں گے جبکہ اقب میں سیون شپ فارمیشن اپنا لوپ مکمل کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک لینئر بومبسٹ کا مظاہرہ پیش کرے گی اس وقت فضاء مکمل طور پر رنگوں سے بھر چکی ہے اور اس بات کی غماز ہے کہ شیر دل ٹیم اس وقت فضاء میں فرم کر رہی ہے ایک خوبصورت انداز میں لینئر بومبسٹ کا مظاہرہ اور اب اس کے بعد کچھ انفرادی کراتب بھی شروع ہوں گے جس میں سب سے پہلے نمبر ایٹ سکانڈر اکیل ہیدر وینیو کے ایک جانب سے آتے ہوئے آپ کے سامنے ہائی جی ٹرن کا مظاہرہ کریں گے اور اس کے بعد ڈری رول کرتے ہوئے وینیو کے دوسری جانب نکل جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موزز مہمان سکانڈر اکیل ہیدر کو بخوبی دیکھ رہے ہیں اور فضاء میں یہ دھوہ بکھیرتے ہوئے سکانڈر اکیل ہیدر چھ سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے ایک مخصوص دائرے میں پانچ گناہ کشش سکل کی زد میں موجود اور انہوں نے اپنے دھوہے کا رنگ بھی تبدیل کر لیا سفید سے ہرا اور یہ بتایا کہ پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان کے شاہین ہما وقت تیار ہیں اور ڈری رول کا ایک خوبصورت مظاہرہ کرتے ہوئے وہ وینیو کے دوسری جانب پرواز کر جائیں گے اور اس کے کچھ ہی لمحوں بعد شیر دل نائن وینیو میں داخل ہوں گے جس میں مہوے پرواز ہیں سکانڈلیڈر آتف احسان اور سکانڈلیڈر ساکب بشیر وینیو میں داخل ہونے کے بعد وہ آپ کے سامنے ایلران رول کا مظاہرہ کریں گے اس وقت آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ انہوں نے ایلران رول ایک ہی جگہ پر ایک ہی ہائٹ کو منٹین رکھتے ہوئے خوبصورت انداز میں 360 ڈگری ایک کلا بازی لگائی اور وینیو کے دوسری جانب وہ پرواز کرتے چلے گئے اور انہی کے اقب میں اب سے کچھ ہی لمحوں بعد فارمیشن میں شیر دل ٹیم آپ کے سامنے بیرل رول کا مظاہرہ پیش کرے گی ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بیرل رول فارمیشن فلائنگ میں کرنا انتہائی دشوار منوور ہے کیونکہ اس ایک منوور کے دوران تمام کے تمام جہاز مسلسل رول پچ اور یو کر رہے ہوتے ہیں جو کہ خاصا دشوار گزار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاک فضائیہ کے یہ شاہین کتنے سہل انداز میں بیرل رول کا مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس میں ایک تصوراتی نکتے کے گرد یہ گھومتے چلے جاتے ہیں اور فارمیشن فلائنگ میں اس کو شاید سب سے مشکل منوور تصور کیا جاتا ہے کسی بھی فارمیشن ایروبیٹکس ٹیم کے لیے یہ انتہائی دشوار کرتب کہلائی جاتا ہے بیرل رول مکمل کرنے کے بعد فارمیشن ایک جانب کو گامزن اور اب اس کے بعد شیردل سیون آپ کے سامنے ٹیل سلائٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے وینیو کے حقب سے آتے ہوئے سکارن لیڈر وجہہ تلی ساہو اسی تیارے میں مہوے پرواز اپنے تھراؤٹل کو آئیڈل کیے ہوئے عمودی سندھ میں مسلسل پرواز کرتے اپنی سپیڈ کو وہ صفر تک لے آئیں گے اور اس کے بعد جب صفر پر سپیڈ آئے گی تو وہیں سے ٹیل سلائٹ کرتے ہوئے وہ زمین کے جانب گامزن ہوں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تمام مہمانان گرامی کتنے غور سے اس منور کا مظاہرہ اور مشاہدہ کرنے میں مگن اور یہ زمینی سمت میں آتے ہوئے سکارن لیڈر وجہہ تلی ساہو چھے سے سات گناہ کشش سکل کی زد میں انہوں نے اپنے آپ کو اور یہ صدر پاکستان کو سلامی دینے کا ایک خوبصورت اور روایتی انداز اور اسی کے ساتھ اب شیردل ٹیم آپ کے سامنے وہ مظاہرہ پیش کرنے جا رہی ہے جو حال ہی میں انہوں نے ترتیب دیا اور کمال مہارت سے پرفارم کرتے ہیں اور یہ دیکھئے اس مظاہرے کو ٹویسٹر کہا جاتا ہے پانچ جہازوں کی فارمیشن کے گرد ایک جہاز مسلسل بیرل رول کرتے ہوئے اور کیا کمال اور خوبصورت انداز میں کوسے کذا کے رنگ بکھیرتے اور اپنی پیشاورانہ مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے پاک فضائیہ کے یہ شاہین پاک فضائیہ کے شیردل کس کمال مہارت سے آپ کے سامنے اپنے فن کا آج یہاں مظاہرہ کر رہے ہیں ٹویسٹر خواتینوں حضرات پاک فضائیہ کی شیردل ٹیم آپ کے سامنے پرفارم کرتے ہوئی وینیو کے ایک جانب گزر جائے گی اور ٹویسٹر کرنے کے بعد اب وینیو کے این سامنے سے خواتینوں حضرات آپ کے سامنے تین شیردل سیون ایٹ اور نائن آپ کے سامنے نمودار ہوں گے اور آپ کے سامنے ایک ایسا مظاہرہ پیش کریں گے جو آپ کو اپنے سہر میں جکڑ لے گا بالکل ناظرین اکرام آپ یہ مناظر اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور یقیناً ان مناظر کو دیکھتے ہوئے جس طرح آپ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوں گے کہ کس قدر مہارت اور مشاقی کے طالب ہیں یہ مظاہرے کہ اس میں سے ذرا سی بھی چوب ممکن نہیں ہے لیکن یہی مہارت جو ہے دشمنوں کے دلوں پر وہ حیبت تاری کرتی ہے کہ وہ کبھی وطن عزیز پاکستان کی جانب مہلی نگاہ سے دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتی اور خواتینوں حضرات اپنے دل تھام کے بیٹھئے کیونکہ شیر دل سیون ایٹ اور نائن آپ کے سامنے شاہین بریک کا مظاہرہ پیش کرنے والے ہیں جس میں دونوں تیارے اور یہ دیکھئے کس خوبصورت انداز میں شاہین بریک کا ایک زبردست مظاہرہ دونوں تیارے ایک دوسرے کے جانب ٹرن کرتے ہوئے انتہائی قریب سے گزرتے ہوئے اور انہوں نے یہاں پر ثبوت دیا اس ٹریننگ کا اس پروفیشنل ایکسلنس کا اور اس باریک بینی کا جو پاک فضائیہ کے پائلٹس کی کا خاصہ ہے اور اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیر دل ٹیم اپنے الودائی مظاہرے کی جانب بڑھ رہی ہے جس کو فضائی استلاحہ میں بومبسٹ کہا جاتا ہے جس میں تمام تیارے پہلے عمودی سمت میں پرواز کریں گے اور اس کے بعد زمینی سمت میں آتے ہوئے یہ چھے مختلف سمتوں میں پرواز کر جائیں گے اور یہ دیکھئے کہ تمام مہمانان گرامی اس بومبسٹ لوپ کا مشاہدہ کرنے میں گامزن اور یہ دیکھئے کہ زمینی سمت میں آتے ہوئے تمام شیر دل سلوٹ پوزیشن پر موجود اور خوبصورت انداز میں چھے مختلف سمتوں میں پرواز کرتے ہوئے یہ شیر دل اور یہ اس بات کا پیغام کہ پاک فضائیہ ہمہ وقت چوکس ہمہ وقت تیار اور ہر وقت اپنی سرحدوں پر مکمل نظر رکھے ہوئے موجود ہے بلکل ناظرین کرام یہ ہمہانگی آپ نے ملاحظہ کی کہ فضاء میں بلند رہتے ہوئے اور پرواز کرتے ہوئے جس طرح ان شاہینوں نے ہمہانگی کا مظاہرہ کیا اور جس خوبصورتی سے مظاہرہ پیش کیا اس کے ستائش مہمانان گرامی نے تالیوں کی گونج میں کی اور آلہ افسران کے چہروں پر بکھری مسکراہت اس بات کی آئینہ دار ہے کہ یہ وہ سکون وہ اتمنان ہے جو ہر پاکستان کے شہری کو پاس موجود رہنا چاہیے کہ جب تک پاک فضائیہ کے جوان مستعید ہیں اس وقت تک کوئی دشمن وطن عزیز پاکستان کی فضائی سرحدوں کی جانب بیلی نگاہ سے دیکھنے کی جرد بھی نہیں کر سکتا اور معزوز خواتین و حضرات اب شیر دل کے اس دلسوز اور خوبصورت مظاہرے کے بعد اب آپ دیکھ سکیں گے فخر پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر کے فضائی مظاہرے جی ایف سیونٹین تھنڈر پاک فضائیہ میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والا وہ تیارہ جس نے دشمنوں کی راتوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں اپنی اور اس وقت ٹیلی ویژن سکرین پر نمودار ہوتا ہوا پاک فضائیہ کا فخر پاکستان کی شان پاکستان کی آن آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی نیچی پرواز کرتے ہوئے جوئنٹ فائز ناظرین ان کا نعرہ ہے بلند تر ہے ستاروں سے ان کا کاشانہ اور یقیناً ان کی نگاہ یہ گھنگرج یہ آواز یقیناً آپ سن رہے ہیں اور اپنی ٹی وی سکین پر یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اور اس کے اقب سے نکلتے شولے اس بات کے آئینہ دار ہیں کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں اور خواتینوں حضرات آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آج کے اس جی ایف سیونٹین تھنڈر کا تعلق پاک فضائیہ کے نمبر سکسٹین سکوڈن سے ہے جس میں مہوے پرواز سکوڈنڈر سپتین آج کے اس تیارے کو پرواز کر رہے ہیں اور آج وہ اپنے مہارت اپنے کمال فن سے آپ سب کو محضوظ کریں گے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کی نگاہوں کے سامنے تیلیویجن سکرینز پر جی ایف سیونٹین ہائی جی ٹرن کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے آفٹر برنرز لگائے ہوئے جی ایف سیونٹین ایک مخصوص آلٹیچیوڈ پر پرواز اور اس وقت پائلٹ چھے سے سات اور سات سے آٹھ گناہ کشش سکل کی زد میں موجود اور انتہائی مہارت سے پرواز کرتے ہوئے پاک فضائیہ گئی ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر اس وقت وینیو کے ایک جانے ممودی سم نے پرواز کرتا ہوا آپ کے سامنے جو اقلا مظاہرہ پیش کرے گا اسے فضائی استلاح میں ہاف کیوبنٹ کہا جاتا ہے دلکل اور ناظرین کے نام یہ مناظر آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور جو کہ پاک فضائیہ کی مہارت پیشہ ورانہ کمالات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ اس وقت مہوے پرواز تمام شاہین جانباز کس قدر خوبصورت انداز میں فائر پار ڈیمانسٹریشن کے اس مظاہرے میں شریک ہیں جی ایف سیونٹین نے ہاف کیوبنٹ کا مظاہرہ مکمل کیا اور اس کے بعد یہ دوسری سمت میں ایک ایجسمنٹ ٹرن کرے گا جس کے بعد دوبارہ سے یہ فضاء میں ہاف کیوبنٹ کا مظاہرہ پیش کرے گا معزز ناظرین میں اور یہ مظاہرہ ختم کرنے کے بعد اب آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خوبصورت انداز میں عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے یہ آپ کے سامنے ہاف کیوبنٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے سکارڈ لیڈر سپتین اس تیارے میں مہوے پرواز ہیں ستائیس فروری معزز ناظرین ایک ایسا اہم باب جو پاکستان اور پاکستان فضائیہ کی تاریخ میں درج ہو چکا ہے جس وقت دشمن شاید کسی غلط فہمی کا شکار تھا مگر پاک فضائیہ کے شاہینوں نے اپنے ملک کا دفاع اس نظم و زب سے کیا کہ رہتی دنیا تک اس بات کو یاد رکھا جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹیلیویجن سکرینز پر کہ جی ایف سیونٹین ہاف کیوبنٹ کا مظاہرہ مکمل کرنے کے بعد وینیو کے ایک جانب سے ایجیسمنٹ ٹرن کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اب وہ ایک ایسا مظاہرہ پیش کریں گے جو آپ کو حیران کر دے گا جی ہاں اور وہ مظاہرہ انورٹڈ فلائنگ کا یہ خوبصورت نظارہ آپ کی نگاہوں کے سامنے اس کانڈڈر سپتین اس میں مہوے پرواز اور موت اور زیست کے مابین حد فاصل پہ پرواز کرتے ہوئے ایک بھرپور زبردست انداز میں انہوں نے یہ آلٹیچیوٹ کو بھی مینٹین رکھا اور اس میں ٹرن کرنے کے لئے اب وہ رمہ دمہ اور اس کے بعد جو مظاہرہ اب آپ کے سامنے پائلٹ پیش کرے گا وہ بالخصوص اسی تیارے سے منسلک ہے اور جی ایف سیونٹین تھنڈر کے رائیڈرز تھنڈر رائیڈرز اس کو تھنڈر ٹرن کہتے ہیں جس میں تیارہ پہلے دائیں جانب اور اس کے بعد بائیں جانب چابک دستی سے گھومے گا اور اس مظاہرے کی خاص بات کہ پائلٹ اس پورے مظاہرے کے دوران آٹھ سے نو گنا کشش سکل کی زد میں رہتا ہے اور یہ دیکھئے آفٹر برنر کا شولہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ تیارہ اپنی بھرپور جان پہ کس خوبصورت انداز میں گھوم رہا ہے اور یہ مظاہرہ مکمل کرنے کے بعد وینیو کے اوپر ہی گھومتے ہوئے اب آپ کے سامنے پائلٹ ایک بیرل رول کا مظاہرہ پیش کرے گا جس کے بعد وہ اپنے تھراؤٹل کو آئیڈل کر کے اپنی رفتار کو بتدریج کم کرے گا اور اس کے بعد ایک اور حیران کن مظاہرہ آپ کی نگاہوں کے سامنے پیش کرے گا بیرل رول کا یہ مظاہرہ یہاں ختم ہوا اور اب آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تھراؤٹل پیچھے جا چکے ہیں انجن کی آواز بالکل ختم ہو چکی ہے اور پائلٹ اپنی رفتار کو آہستہ آہستہ کم کیے جا رہے ہیں اور اپنی کم تر رفتار پر پہنچ کر انگل آف اٹیک پر پور طریقے سے اٹھا کر جو تیارے کی کم ترین رفتار ہے اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کم ترین رفتار تقریباً ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے تو آپ ضرور حیران ہوں گے کہ اس رفتار پر تو گاڑیاں چلتی ہیں اور یہ تیارہ اس طرح سے قابل ہے کہ اسی رفتار پر یہ ہائی الفا پاس کا مظاہرہ آپ کی نگاہوں کے سامنے اسی میں مہوے پرواز اور خوبصورت انداز میں اور یہ انجن کی گرگڑاہت اس بات کا ثبوت ہے کہ پائلٹ نے تھراؤٹل کو مکمل آفٹر برنرز پر ڈال دیا اور اپنے ہی انجن کے زور پر یہ عمودی سندھ میں پرواز کر رہے ہیں جس کو مسل کلائم بھی کہا جاتا ہے یہ گھومتے تیارے فضاء میں کلابازیاں لگاتے یہ آپ کے سامنے ایروبیٹکس ڈسپلے پاک فضائیہ کے پائلٹ کی پروفیشنل ایکسلنس کا ایک ثبوت ہے اور یہ اس بات کا غماز ہے کہ جس انداز میں اور جس پروفیشنل ایکسلنس کے ساتھ پاک فضائیہ کے پائلٹ یہ تمام کے تمام مظاہرے کرتے ہیں اسی طرح سے اپنے ملک کا دفاع بھی اتنی ہی جانبازی اور جماں مردی سے کرنا جانتے ہیں اور اس وقت جی ایف سیونٹین اپنے الویدائی مظاہرے کے لیے ایڈجسمنٹ ٹرن کر رہا ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ موزز ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلیویجن سکرین پر جی ایف سیونٹین اپنی رفتار بڑھاتے ہوئے یہ امودی سمت اور آپ دیکھ سکتے ہیں صدر پاکستان کی گردن کے سنداز میں امودی سمت میں اٹھی جی ایف سیونٹین کو دیکھتے ہوئے اور یہ جی ایف سیونٹین کا سلامی پیش کرنے کا مقصوص انداز ورٹیکل رول کرتے ہوئے وینیو سے الویدہ ہو گئے جی ایف سیونٹین تھنڈر اور کچھ اور اب سربرا پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل مجاہد انبر خان نشان امتیاز ملٹری آج کی اس فائر پار ڈیمانسٹریشن کی تقریب کے تمام مہمانان اگرامی سے خطاب کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم His Excellency Dr. Arif Alwi President of Islamic Republic of Pakistan Distinguished guests Ladies and gentlemen and a very good morning I would like to express my profound gratitude to His Excellency Dr. Arif Alwi President of Islamic Republic of Pakistan for honoring us with his kind presence as Chief Guest I am also grateful to Mr. Imran Ismail Governer Sin General Zubair Mahmood Hayat Chairman Joint Chief of Staff Committee Distinguished guests from National Civil and Military Leadership as well as Defence Detaches from Friendly Nations for gracing this event I stand here today in humility and pride to lead this finest and efficient Air Force of highly professional men and women The lethality and the precision that you have witnessed today speaks volumes of Pakistan Air Force professional competence On culmination of Inter-Skordan Armament Competition 2019 that led to this thrilling firepower demonstration I am pleased with the level of expertise attained by Pakistan Air Force Air Warriors I appreciate all the participating squadrons for a job well done particularly JF-17 weapon system battle-tested platform for proving to be the pride of our nation I also commend the special services Hilo Drops exhibited for the first time in this event Ladies and gentlemen the changing dynamics in the region call for a greater focus for operational preparedness Today's firepower demonstration is a sequel to our consistent efforts for war readiness I am proud to mention that Pakistan Air Force in synergy with sister Air Forces has played a vital role against war on terror the entire nation takes pride in Pakistan and reposes trust in its potential for national defense I express my gratitude to honorable President of Pakistan and Prime Minister of Pakistan including Government of Pakistan for their all-out support to Pakistan Air Force ventures ladies and gentlemen Pakistan Air Force is fully prepared and capable to overcome any challenge and keep the enemy at bay a measured and well calibrated response to Indian aggression on 27th February is a testimony to this fact on this occasion I reiterate we stand by our Kashmiri brethren for their just struggle for self-determination let me make it very clear that in case of any misadventure inshallah Pakistan nation along with its brave armed forces will respond with even greater ferocity it is pertinent to mention that conducting such a massive firepower demonstration entails thorough deliberations meticulous planning and hard work for professional execution in time space lethality and precision I am sure the experiences gained and the lesson learned in the Inter-Squadden Armament Competition 2019 and this firepower demonstration today will further augment the combat potential of Pakistan Air Force I thank His Excellency the Honorable President of Pakistan and all the worthy guests for their presence today to witness this firepower demonstration 2019 I thank you all Pakistan Air Force Zindabad Pakistan Paindabad you can fly me will hit on ound this will go away from to ultimately موسیقی 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 اور اب ایک یادگاری سووینیر پیش کیا جا رہا ہے اور فائر پاور ڈیمانسٹریشن کی یہ تقریب صدر مملکت کی خدمت میں سووینیر پیش کیا گیا اور اب گورنر سن امران اسماعیل صاحب محترم جانب ان کے خدمت میں بھی آج کی اس تقریب میں سووینیر پیش کیا جا رہا ہے ناظر کرام براہ راست یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ائر فوز فائرنگ رینج سومیانی سے جہاں آج فائر پاور ڈیمانسٹریشن کی یہ تقریب انعقاد پذیر ہے مہمان آنے گرامی کے خدمت میں سووینیر پیش کیا گیا اور اس وقت آپ اسکرین بھی دیکھ سکتے ہیں چیرمن جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سبیر محمود حیات نشان امتیاز ملٹری یادگاری سووینیر پیش کر رہے ہیں گرم جوشی سے مسافہ کرتے ہوئے افواج پاکستان کے درمیان ہم آہنگی کا مظہر نظرین اکرام پاکستان ائر فوز فائرنگ رینج سمیانی میں انعقاد پذیر فائر پاور ڈیمانسٹریشن کی اس تقریب میں مہمان آنے گرامی کی خدمت میں سووینیر پیش کیے گئے اب یقیناً اس موقع پر میں ہمارے ساتھ موجود ونکمانڈر اوزیسیدی کی صاحب سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کی اس تقریب سے جو کہ اس وقت مظاہرے پاک فضائیہ کے جوانوں کے دنیا بھرنے دیکھے ٹی وی سکرین کے ذریعے کیا پیغام دنیا کے سامنے پیش کیا گیا رہا ہے کہ تھارک صاحب آج کی فائر پاور ڈیمانسٹریشن کی جو تقریب پاک فضائیہ نے مقت کی یہ ایک واضح پیغام ہے ایک یاد بہانی ہے ایک یقین ہے ایک تسلی ہے اس قوم کے لیے کہ پاک فضائیہ پہلے بھی قوم کا سرمایہ افتخار تھی اور الحمدللہ آج بھی قوم کا فخر ہے اور اپنی دشمن کی کسی بھی کاروائی سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے اور اب صدر پاکستان آج کی تقریب سے خطاب کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے چیف مارشل مجھائید انور خان صاحب چیف او ایل اف دی اے سٹاف پاکستان اے فوس گورنر اف سندھ ایک سرنسی میسر امران اسماعیر چیمن جوئن چیف اف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات صاحب کیا رحمہی افراد پاکستان آج من گفتاکستانydi بنابراہ نام تمہیں گرفتی بھائی چیز کیا باکستان آج رہا زمان سلام عائل کو اری اے مانتظر ہا جانا و ایل افراد پاکستان آج بکستان آج رای خود اے لتای کیا اٹھ اٹھ از پاف الفتران ساتھ سکتاً اے پاکستان اس لئے پاکستان آج کا مجھل کے دونوںوں کی قالت اس طرح quêرام اپنی روائی شکلoqueی اور معشی اور جاوار نمچ Sergei ایک ایر سورت ہے اگر دنیا ہے وہ مادہ کیا ہے مجھے اکرشان لیتے ہیں مجھے ایسر حيث میں ایر قابل سفر بات جاڈا ہے شکریہ ایسر پاکستان اوار ایر مملی بات عافی سوراً جانبای سوائے ایسا آنے والامورات شد میں محمد باشین ایسا ری ہے اور ید رہے ہیں اور یقینی دیگرین ڈیجینا اور درمیتی نظیاروں پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے اس عیدی کے لئے مجھے پراکستان کی اس کا مجھے نے ایک تکیئی لیے اس کے لئے ہسارے سار جانبا محمد ایران جائیں موسیقی احساس کے لئے ایسیٰی روپی روز سامتے ہیں بند کرنید نکیز ایسی روپی روپی شڑی یہی جلی رہیت آسکار موسیقی پاریل تا داریل متوجود ایسی پیسی ایمار انہارات کاریں اجتے اللہ ماہر اقسپاری ڈیشن ہی امارے ہیں اس جائن چاہن سیجیتے ہیں مجھے ایسا شیعہ و جائن کے ساتھ پاکستان بافٹ چاہنے مجھے رہ ص wiیہ دوری تاپی آیا جدا کھاری رہا ہے اور میں جیسے رہا ہے ایماراں کھاری زیادی معجوم حلوم رہن پاکستان بافٹ aumento پاکستان بافٹ رائیں دیگا تو بارد موسیقی در موسیقی در موسیقی در موسیقی ، ہا پعدم آمه، ولاک و موسیقی در مورد بشرک پعalls موسیقی در موسیقی در موسیقی در موسیقیی در موسیقی در موسیقی در openingانی بنیواز شکر که ترسی کلام بوجه فریمانی وقتی کافر دیوگیر سرزی موسیقی در صورت کنی ایر گرام، ها پیاد در ای squatرینGU استرگیریدگی ذا بود پودش دیارنیده بیداره؟ اور ملتے ہیں جوانا رہا ہماری شہرات کرتے ہیں جلدی اور دنکھر میں پاکستان ڈیزار کا جانب ملتا ہے ہم اسے پاکستان نے کھولتا ہماری قرآن کو ایک بڑیرین آخری کیا کھولتا ہماری قدمی سے کھولتا ہماری قرآن کیا ہماری قرآن کیا لئے پاکستان ڈیزار کا ایک لئے پاکستان اور تمام دلیلی چالی کھولتا ہے They stood in complete synergy during our two decade long war on terror and arrested threats on our western border. We have also amply demonstrated our resolve and capability against any aggression. And the entire world also witnessed our response to India's violation of Pakistan air to space in February 2019. وقت بایت مجھے اختراق کیا اور مجھے ایک اعترافیر وقت راستانا Fernando Nacionل دوراي بیشتان ایتنا جزا راستانی وقت بایتنا راستان کیا ایدین بایتنا فرمانی تاکتا حوالی تحرمانی لوگا نکرمید نمید تا بردار حوالی تحرمانی راستان چلی راستان این احرمانی and expedite resolution of Kashmir's issue in accordance with the United Nations resolutions. Kashmiris trusted the world community in the 50s and therefore they demand a resolution of their trust also. In the end, I extend my heartiest gratitude to the chief of the air staff for inviting me to this important operational activity. I deeply commend the devotion of PF's combat and support elements ملتا ہے اور طور پاکستان پاکستان اور مجھے کے ساتھ ، مجھے اپنے Lumات کو سوچا ہے ٹھیک ہے کہ میں شامروں نے ایک دارت کے ساتھ مجھے کیا اجزاہ مجھے کیا درست کی طور پاکستان فکر لنے تحرین شارع اور پاکستان دمائیں مجھوئے میں باکو والاکو میں بارے میں باکو کیا جائے ہیں ومجھے آپ کے ساتھ ایک بیٹھا ہے اور یہ ایک بہترین ہے باکو کیا ہے وہاں شکل میں ساتھ اگرام کرنے کیا اب انہوں نے اس قبل کیا کہUD کیا کہ نے ساتھ ایجاب کیا لازم بہترین جائیں جائیں اسے ساتھ ایجاب شکل یہاں جانبوں دیکھونے کی جانبوں کنگوں نے از دور بے دور جانبوں نے تفاصل کی نیوو ویسے مقابلات نکانبر جرمی ویسے علیے ویدے ہیں جب تکも اپنی کلویزوں کا مخلوق کردی حملہ کامیتی من رجوع ویڈیوی اے فارے محروں کی برسول ویڈیو جانبوں کیا جانبوں نے دور رو آپ کی وکتا ہمارے ویڈیو حاشت کی ہے ہماریتہ کاملنے والی حاشتہ کاملنے والی قنا Engineers واپنے پرمینے کاملے کے ساتھ میں خو יהگا ہے تمام ہماریتے ہیں ہماریتے ہیں ان کے ساتھ اس وقت پروری بھی ایراد پرمینے کے ساتھ میں بہت، is still the human platform which will always remain important and that is where I am proud of you young officers who fly our aircraft and ensure that Pakistan stays safe and Pakistan gradually moves towards the greatness which Pakistan diverges us. Thank you gentlemen. Thank you very much. اور ناظرین اکرام آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آج کی مہمانی خصوصی صدر پاکستان کا ختم ہوا اور اب آج کی فائر پار ڈیمانسٹریشن میں استعمال ہونے والے مختلف اسلحے کو یہاں ڈسپلی کیا گیا ہے جس میں مختلف اقسام کے بامز اور ہتھیار شامل ہیں جن کا معاینا صدر پاکستان کریں گے اور ان کی خصوصیات کے بارے میں جائیں گے ناظرین اکرام اس وقت صدر اسلامی جہمعی پاکستان آج کی استقلیق کے مہمانے خصوصی اے کرافٹ بانکر اور انیمی شیلٹر اسلحے کی نمائش کم معاینہ کر رہے ہیں اور ناظرین یقینا جس طرح ایٹمی طاقت ہونے کے ادبار سے پاکستان مسلم دنیا کے لئے مرکز نگاہ ہے اسی طرح پاک فضائیہ کی پیشہ وارانہ مہارت کی بدلت بھی مسلم دنیا کے ممالک یقینی طور پر پاکستان کی جانب دیکھتے ہیں تو میں عزیر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کون کون سے ممالک ہے کہ جہاں سے لوگ تربیت حاصل کرنے کے لئے فضائی مہارت حاصل کرنے کے لئے پاکستان پاک فضائیہ کے پاکستان پاک فضائیہ ہمیشہ سے جس طرح میں نے آپ سے پہلے بات کی ٹریننگ پہ بہت ایمپسائز کرتا ہے کہ پاک فضائیہ کی مضبوطی ہے جس کی وجہ سے ہماری اس اوگنیزیسن میں ڈسپلین ہے اور اسی کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے بہت سارے ممالک ہمارے پاس ٹریننگ کے لئے آپ جن میں سریفہریس بنگلہ دیش ایران، ایراک، جورڈن، نائجیریا، سعودی عربیہ سریلنگ کا جسے ممالک شامل نے جن کے ان دوست ممالک کے تمام افسران کو ہم نے ٹرین کیا اور آج اسی وجہ سے ان کے ہمارے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ اس وقت جن کا تعلق یہ بس مصروع سے ہے تمام پاکستان ہے ہمارے پاسپلے ہوئے ہمارے پاسپلے ہوئے ہمارے پاسپلے ہوئے ہمارے پاسپلے ہوئے خصوصیات بیان کر رہے ہیں خاص مالی اور ہمارے پاسپلے ہوگے کہ یہ کپی ساکتے ہیں پاسپلے ہوگا سوارت پاسپلے ہوگئے izo so Apa Para صاف پاسپلے ہوگا declined ٹوتہ ف感謝àcies ناظرین کرام آپ نے مظاہرہ معاینہ دیکھا اور اس وقت فائر پار ڈیمانسٹریشن کی تقریب انعقاد پذیر تھی اور اپنے اختتامی لمحات میں ہیں میرے ساتھ اس موقع پہ ون کمانڈر عزیر صدیقی موجود تھے سکارڈن لیڈر حسان جلال ہمیں ساتھ موجود تھے اور یہ اختتامی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سکرین پر آج کے اس فائر پار ڈیمانسٹریشن میں استعمال ہونے والے مختلف ویپنز اس وقت ڈسپلے پر رکھے گئے ہیں اور اب صدر پاکستان کو سربراہ پاک فضائیہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان ان کی خصوصیات کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں صدر پاکستان کس دلچسپی سے ساری ڈیٹیلز معلوم کر رہے ہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی